السلام علیکم السلام علیکم سلام علیکم ویڈیو اچھے لگے ایک تلاحیق بھی کہتیجئے گا لے جی آپ سب کا انتظار ہے جو آج ختم ہو گیا ہے اور میں نے کپڑے سٹیچ کر کے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہیں ساری ڈیزائننگ سارے ہی کپڑے کے پرنٹ جو ہیں جو ہم نے سیل کیے تھے اسی فیبرک کے ہیں مکمل مکمل آل آور ٹو پیس جو ڈریس تھے ان کے کافی میں نے جو ہیں سٹیٹس بھی لگائے ہیں اپنے ورسپ پہ بھی اور آپ لوگوں کے سامنے ویڈیوز میں بھی شیئر کیے تھے اور آپ لوگوں کی سب کی زیادہ ارتا مجھے اتنی ساری ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ میں ان کو سٹیچ کر کے تھوڑے سی آئیڈیاز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آج جو ہے جی میں آئیڈیاز لے کر آئی ہوں یہ تقریباً پندرہ سولہ سال تک ہی بچی تک کہ جو ہے جی دیزائن ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو آپ لوگ ویڈیو میں ساتھ ساتھ بنے رہے ہیں آپ کو ساری ڈیزائنگ اور سردیوں کے حوالے سے نیک ڈیزائنگ ہے ساری ان کی تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی چلیں جی اچھا یہ کالر بنانا جو ہے یہ میں ویڈیو میں پہلے بتا چکی تھی اور میں نے آپ سے کہا تھا اس کی مکمل سٹیچنگ جب ہو جائے گی تو میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں گی تو کالر کی اگر آپ نے دیکھنی ہے ویڈیو اور آپ نے ابھی تک نہیں سکھا ہے یا آپ لوگ نہیں آئے ہیں ابھی سے چینل پہ تو اس کا لنک جو ہے نا وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو آپ وہاں جا کے تو اس کے کالر کی جو ہے وہ ویڈیو چاہے وہ دیکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ رہے ہیں آسانی ہو جائے اچھا جی یہ نا آل آور ٹریس ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پتایا ہے اور یہ جو ہے اس طرح سے ٹراؤزر ہے یہ دیکھیں اچھا جی ٹراؤزر جو ہے نا اس کا میں نے کھلے پانچے والا رکھا ہے یہ ہے تقریباً دس سنچ کا ٹراؤزر کا پانچہ ٹھیک ہے جی نیچے سے اور بالکل یہ سیدھا ہے یہاں سے اس کی شیئر دیکھ لیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اندازہ ہو گیا آپ کو تو چلیں آپ ہمیں اس کی آپ کو شرط دکھا دیتی ہیں اچھا جی سائیڈ بورڈر والا یہ سارا کپڑا ہے آپ کے ساتھ میرے خیال میں میں نے بہت دفعہ شیئر کی ہوئے ہیں پھر بھی ایک ہلکی سی جلک جو ہے کپڑے کی دکھا دیتی ہوں مطلب یہ والے پرنٹیڈ ہے اور یہ سارے پرنٹ جو ہیں یہ اویلیبل ہیں آپ نے اگر لینے ہو اس طرح سے یہ لیلن ہے اور یہ لیلن کے سائیڈ کے اوپر جو ہے اس طرح سے بورڈر تھا ٹھیک ہے اسی طرح سے ہیں سارے ڈریس جو ہیں اسی طرح سے ہیں ان کی سائیڈ کے اوپر جو تھا یہ والا بورڈر تھا یہ دیکھیں اچھا جی اس کا گلہ دیکھیں کولر والا ہے ڈبل پھٹی ہے اوپر اس کو جو ہے میں نے کاج کروائے ہیں کاج کروائے کے میں نے بٹر لگائے ہیں سلیو کی ڈیزائننگ دیکھیں ہاف سلیو تک رکھ کے اس کے بعد میں نے یہاں پہ جو ہے الکی الکی سی چونر ڈالی ہے یہ دیکھیں اور اس کے بعد آگے چونر ڈال کے ایک کف سٹائل میں جو ہے اس کو اس طرح سے چونر ڈال کے ڈبل پھٹی جیس طرح سے لگاتے ہیں اس سائٹ سے لگا کے اوپر والی سائٹ کے طرف اس کو ٹرن کر دیا تھا یہ اس کا سائٹ کا who border ہے جو اس کے border سے cutting کر کے پٹیاں cutting کر کے اسی سے میں نے یہ والی پٹی بنائی ہے وہ ہی میں نے سلیو کیا کے لگائی ہے اور اس کا گھیرا جو ہے میں نے تھوڑا سا اس طرح سے بنایا ہے یہ دیکھیں تھوڑا کھلا گھیرا رکھا ہے نارمل گھیرے سے میں نے 2,5 انچو ہے وہ کھلا رکھا ہے اور اس کو میں نے جو ہے اس طرح سے پر اس کے قورنر کی شیپ دی ہے پٹی ہے اس کو پہلے فولڈ کر لیا تھا گیرے کو گیرے کو فولڈ کر کے پٹی اس کے بعد رکھ کے لگائی ہے یہ آپ دیکھنے کھلا پہنچا ہوگا اور ساتھ میں اس طرح کی شلٹ ہوگی اوپر کالر ہوگا اور بڑی زبردست یہ ایک شلٹ اور ٹراؤزر کا جو ہے وہ لک آئے گا ہاں جی یہ جو ہے جی یہ نیکس ریس ہے اس کا دیکھیں وہی سائیڈ بورڈر ہے سائیڈ بورڈر میں نے اس کے پائنچے پر رکھ کے لگا دیا اور بالکل سادہ جو ہے اس طرح سے شلوار سٹائل میں اس کو کر دیا کمیز کے ساتھ ہے تو اسے میں نے اس کو تھوڑا شلوار سٹائل میں بنا دیا یہ دیکھیں اس کا شیپ تھوڑا ٹیڑا کر دیا چھینج کا جو ہے جی میں نے پانچہ رکھا ہے اس کا اور اس کی کمیز دیکھیں اس کے اوپر جو ہے جی میں نے وی کٹ لگایا تھا وی کٹ کے سیدھی بلکل پٹی کا ایک کٹ دیا تھا اور اس کے اوپر رکھ کے میں نے پائپنگ لگا دیا پائپنگ لگا کر پھر اسی بورڈر میں سے یہ جو بورڈر تھا اسی بورڈر میں سے یہ والی بلو کلر کی جو پٹی ہے اس کو نکالا تھا اور پھر یہاں پہ جو ہے نیک کے ساتھ رکھ کے لگائی ہے اس کے بعد ایک ایک لیس لگے لگائی ہے اور بعد میں اوپر جو ہے وہ بین لگا دیا ہے ٹھیک ہے وہ ایک وی والا سٹائل بھی آگیا چھوٹی وی کٹ کی تھی میں نے مطلب اگر آپ چار انچ کا پانچ انچ کا گلہ پہنتی ہیں تو وی جو ہے وہ آپ تین انچ کی کٹنگ کریں تاکہ وہ نیک کے ساتھ ہم نے تھوڑا سا اوپر بین لگانا ہے اگر بین لگا رہی ہیں بین لگانا ہوتا ہے تو پھر آپ نے وی جو ہے وہ چھوٹی کٹ کرنی ہے ٹھیک ہے جی یہ اس کے گھیرے پہ آ جائیں آگے پیچھے گھیرے کے اوپر پٹی لگائی ہے سائیڈز کے اوپر ساری کاجوں کے اوپر جو ہے اس طرح سے فیشن پٹی لگا کے اس کو فولڈ کیا ہے اور اس کا اپنے سلیف دیکھ لیں یہاں پہ لاسٹک لگائی ہے یہ سارا جو ہے یہ لاسٹک ہے اور لاسٹک ہے جو ہے میں نے چار چار لائنے لگائی ہیں اور آگے سے اس طرح سے پھر اس کا کھلا ہو گیا ٹھیک ہے اور ہلکی سی جو چونٹ ہے اگر آپ چاہیں تو اوپر یہاں بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ زیادہ سلیف کھلا رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ چونٹ ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے جو ہے وہ صرف آگے چونٹ ڈالیا اور یہ والا اس طرح سے بین والا اس کا گلہ بنا دیا ٹھیک ہے جی آپ نے سکرین شوٹ لینا آپ لے سکتے ہیں ہاں جی جی یہ تیسرا ڈریس ہے جی سارے ہی پرنٹ جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے اگر آپ لوگوں نے لینے ہیں یہ بھی بالکل ایسے ہی ہے ٹراؤزر کے اوپر رکھے میں نے اس طرح سے پانچے پہ پٹی لگا دیا اس طرح سے دیکھیں ڈبل پریس جو ہے پٹی ہے یہ پٹی بھی جو ہے میں نے بنانا بھی دو تین دن پہلے جو ہے اس کی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے میں نے اس کے اوپر یہ پٹی بنانا بتائی ہے یہ کس طرح سے بناتے ہیں اس ویڈیو کا لنک پہ جو ہے وہ اسی ڈسکرپشن میں دے دیتی ہوں تھا کہ آپ لوگوں کے لئے آسانی ہو آپ کو پٹی بھی بنانی آجائے اور آپ کو کالر بھی بنانے کا بتا چل جائے تو اس لئے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی کہ آپ نے ڈریس کو کیسے ریڈی کرنا ہے اچھا جی یہاں میں نے جو ہے وہ سیڈی لیسٹ جو ہے اٹیش کی ہے گرین کلر کی اور ڈبل پریس پٹی ہے اوپر میں نے بین لگایا ہے اب اس طرح سے دیکھیں یہ کرتہ سٹائل آگیا نیچے گھیرے کے اوپر آگئے اور پیچھے دونوں سائٹس میں میں نے پٹیاں لگائی ہیں سائٹ کے اوپر جو ہے میں نے فیشن پٹی کے طور کے اوپر میں نے اسی کپڑے کی پٹی جو ہے لیدہ سے رکھیں اس کو فولڈ نہیں کیا ہے آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس طرح سے پٹی لگا کے فولڈ کیا ہے تو اسے ایک ریڈی میٹ کا لکھ آتا ہے آپ اگر کپڑے کو فولڈ کرتے ہیں تو اس کی اتنی فینشنگ نہیں آتی ہے ٹھیک ہے یہ پٹی لگا کے فولڈ کرنے سے اچھا پٹی لگانا بھی میں نے بتایا ہے اگر آپ نے وہ بھی ویڈیو نے دیکھی تو اس کا بھی ملنک ڈسکرپشن میں دے دیتی ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو ایک ہی ویڈیو میں ساری ویڈیوز کے لنک مل جائیں گے اچھا جس سلیف کی آگے جو ہے میں نے کف لگایا ہے اس طرح سے چونٹ دے کے یہاں سے یہ دیکھیں یہ اوپن بھی ہوتا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور یہ بھی بہت آسانی سے بن جاتا ہے اس کی بھی ویڈیو آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی اور آپ جو ہے ڈریس کی لک دیکھ لیں ٹھیک ہے خورتہ سٹائل میں بچیوں کے پہننے کے لیے بہت خوبصورو ڈریس تیار ہو جاتے ہیں اس طرح سے بیک سائیڈ بھی دیکھ لیں بیک سائیڈ پہ میں نے سیڈی لیس نہیں لگائی ہے آل آور اسی طرح سے پرنٹ ہیا ہاں جی نیکس ڈریس ہے جو ہی چوتھر ڈریس ہے جی اس کے بھی پانچے کے پر آپ دیکھ لیں میں نے اس طرح سے پٹی لگائی ہے اور یہ میں نے تھوڑا فراؤک سٹائل میں رکھا ہے اے لائن فراؤک ہے اس کے اوپر میں نے وائس سٹائل میں اس طرح سے پٹی لگا کے سائیڈ کے اوپر بری سی لیس لگائی ہے اس طرح سے اور تھوڑا سا میں نے بچیوں نے پہننا ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک بٹن کا تھوڑا دے دیا داکہ آپ کا سر بھی سانی سے نکل جائے اور یہاں سے بچیوں کا گلہ بھی کور ہو جائے اوپر سے گلہ وہ چھوٹا رہ جائے بڑوں کے لیے پہنتے ہیں تو وہ لوگ تو ویسے بھی پہن لیتے ہیں لیکن اگر آپ چھوٹی بچی کے لیے بنا رہی ہیں 15-16 سال تک بچیاں ہوتی ہیں تو پھر ان کا نیک اوپر سے اس طرح سے کور کر دیا کریں بٹن لگا کے ٹھیک ہے جی اس کا بھی دیکھیں اس طرح سے میں نے ایک پٹی وہ یہاں رکھ کے لگائی ہے ایک چوڑی پٹی میں نے یہاں لگائی ہے اس کے ساتھ میں نے لیس لگائی ہے اور نیچے سے جو ہے یہ سارا اے لائن ہے یہ دیکھیں اے لائن گھیرے کے اوپر سارے آگے پچھے پٹی ہے اور نیچے جو ہے اس طرح سے لیس ہے بند ہے گھیرہ سائٹ سے یہ ایک فروگ سٹائل میں آ گیا ہے اور اس کا گلہ اس طرح سے بند ہے اور یہ اس کے باسوں ہیں ٹھیک ہے جی ہاں جی جی لاس والا ڈیزائن ہے جی یہ والا ہے اس کے ٹاؤزر کے اوپر کوئی پٹی نہیں ہے اور یہ بلکل سمپل ہے اس کی پٹی جو ہے میں نے نیک کے اوپر زیادہ یوز ہو گئی تھی تو اس لیے میرے لیے جو ہے وہ ٹاؤزر کی پٹی جو ہے وہ بچی نہیں تھی اس لیے میں نے نہیں لگائی ہے ٹھیک ہے جی اس کا گلہ دیکھیں اوور لیپ جو ہے میں نے اس کا فرنٹ سے بیک تک جو ہے وہ اس طرح سے نیک بنایا ہے اور یہ بہت ایزی طریقے سے بن جاتا ہے میں نے پہلے بھی اپنے چینلز کے اوپر بنانا بتایا ہوا ہے یہ والا نیک اور یہ دیکھیں اس طرح سے ایزی لی میں نے پٹی لگا کے یہاں پہ جو ہے بعد میں اوور لک کروا دی ہے یہ ہو کیا یہاں پہ میں نے سارے پلیس ٹھائل پلیس ٹھائل کے نیچے گھیرے پہ آ جائے گھیرے پہ میں نے ساری جو ہے بارڈر والی جو پٹی لگائی ہے پھر ایک چوڑے والی لیس لگائی ہے اس میں ملٹی کلرز سارے جو اس کی ہیں جتنے بھی ریس کے اندر ہے اور ساتھ میں جو ہے میں نے سلور کلر کی ملٹی مطلب اس میں کلرز آ رہے ہیں دیکھیں مطلب پیور سلور نہیں ہے اس میں تھوڑا تھوڑا سا ملٹی کلر آ رہا ہے نا شیرز آ رہی ہیں تو یہ والا میں نے سلور کلر اس کے ساتھ لگایا زگ زگ ڈوری کا تو یہ اس کا خوبصورہ سا گھیرہ ہے اب آ جاتے ہیں اس کی سلیوز کی طرف یہ اس کی سلیوز ہیں آگے سے جو ہے تنگ سلیوز رکھی ہے یہاں پہ بٹن ٹیک رکھا ہے ٹھیک ہے اور سلیوز کی آگے بھی ساری ریزائننگ سیم گھیرے والی ریزائننگ جو ہے وہ سلیوز کی آگے بھی کی ہے تو یہ بڑے خوبصورت آج کل یہ بازو جو ہے یہ پہنے میں لگتے ہیں اور سردیوں کے لحاظ سے آپ سمجھیں کہ سردیوں میں بھی یہ والے جو ہیں انہیں اچھے لگتے ہیں کور ہوتا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ اپنے حساب سے جو ہے اس کی فٹنگ ڈک سکتی ہیں آگے سے جتنی بھی رکھنی ہے تو یہ جو میری ساری ریزائننگ ہے آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے انشاءاللہ چھوٹے بچوں کے لیے بھی میں بہت جل دیکھے آ رہی ہوں بس ایک دو دن انتظار ہے اس کے بعد جو ہے وہ بھی ویڈیو ساتھ ہی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دینی ہے تاکہ جنہوں نے بھی لیلن کے سوٹوں کی ڈیزائننگ جو ہے وہ انتظار میں تھے ان کو جو ہے وہ ڈیزائننگ تھوڑی مل جائے اب کھیرا بھی دیکھ لیں اب یہ ڈریس جو ہے آتے جاتے وقت ایزی لی بچیاں ویئر کر سکتی ہیں بیک سائیڈ کے اوپا ساری پٹھی ہے اور فرنٹ سائیڈ کے اوپا ساری ڈیزائننگ ہے ٹھیک ہے جی امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اور کافی ساری ریزائننگ آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی اور جو نہیں سمجھ بھی آئی ہے وہ آپ مجھے کومیٹس میں بتائیں میں آپ کو اس کی جو ہے وہ ساری جو ہے اگر possible ہوا تو میں ساتھ ہی اس کی ویڈیو جائے وہ شیئر کر دوں گی آپ کے ساتھ اور اگر کسی نے پرنٹ سوٹ لینا ہے اور وہ چاہتا ہے ان میں سے کوئی بھی پرنٹ لینا ہے تو وہ بھی اسی نمبر پر رابطہ کر لیں میرے ساتھ میں نمبر جو ہے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو وہاں پر رابطہ کر لیں ٹھیک ہے جی اوکے جی نیکس فیڈیو تک کے لیے اللہ حافظ